بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فیاض لغاری گزشتہ جنرل الیکشن دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف اور صوبہ محاذ والوں نے ایک مشترکہ طور پر ایک بات کہی تھی کہ ہم اقتدار میں آتے ہی صوبہ جنوبی پنجاب بنائیں گے جس میں یہاں کے باسیوں کا اپنا ایک الگ صوبہ ہوگا اپنا الگ ایک ان کے وسائل ان کے اپنے اوپر خرچ ہوں گے ان کے لوگوں کو نوکریہ ملیں گی یہاں کے افیسران کو ترکیہ ملیں گی اور لوگوں کے جو وسائل ہیں ان کے اپنے اوپر خرچ کیے جائیں گے یہ لالی پاپ کوئی پہلی مرتبہ جنوبی پنجاب کی عوام کو نہیں دیا گیا اس سے پہلے بھی مختلف پارٹیاں اپنی الیکشن کمپین میں یہ لالی پاپ عوام کو دیتی چلی آئی ہیں تو اب دو سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کا جو ایک فارمولہ تھا کہ ابھی سیکریٹیریٹ بنا دیا جائے جنوبی پنجاب میں اسی کو آگے بڑھایا ہے اور انہوں نے اس میں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بنا دیا ہے کہ جو سیویل بیروکریسی کا سیکریٹیریٹ ہوگا وہ بھاولپور میں بنایا جائے گا جس میں اڈیشنل چیف سیکریٹری بیٹھیں گے جس کا بقاعدہ تقرر بھی ہو چکا ہے اور اڈیشنل آئی جی پنجاب پولیس جو ہوں گے وہ ملتان میں بیٹھیں گے تو اس طریقے سے یہ عوام کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے عوام کو لالی پاپ جو دیا گیا تھا وہ اب مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا ہے میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا یہ اس اقدام کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں تو مختلف لوگوں کا اس میں رد عمل جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہے عوام کے ساتھ وعدے پورے نہیں کیے گئے کیونکہ چوبہ جنوبی پنجاب محاذ والے تو کریپشن میں رنگے گئے ہیں چینی چوری اور آٹا چوری سکینڈل میں وہ ملوث پہ گئے ہیں اور جنگیر درین جو ہے وہ اس وقت ملک سے بہر فرار ہو چکے ہیں اپنے بیٹے کے ہمراہ اور خسروب اختیار جو ہے وہ بولنے کی پوزیچن میں نہیں ہے اگر بولتے ہیں تو ان کے خلاف بھی کوئی بڑا ایکشن ہو سکتا ہے تو یہ ایک وعدہ تھا جو وفار نہیں ہو سکا یہ لالی پاپ اگلے الیکشن میں پھر عوام کو دیا جائے گا اب تک یہ لالی پاپ واضح ہو چکا ہے